موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج فروری کی چار تاریخ جمعیرات کا دن اور سال دوہزار اکیس ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارین بلوچ موسیقی ریڈیو زرنبیش کی آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقہ اور عالمی خبریں شامل ہیں سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں بولان اور کیج کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فوج کی جہریت جاری ہے جس میں متعدد افراد کو جبریدار پر لاپتہ کیا گیا ہے ریڈیو زرنبیش کو ملنے والے اطلاعات کے مطابق گزشتہ دنوں قابض پاکستانی فورسز کی طرف سے بولان کے علاقے سارو اور گردنوام میں فوجی جہریت کی گئی جس کے دوران قابض فورسز نے کیورٹ کے مقام سے دینار مزارانی نامی شخص کو ان کے دو بیٹوں کے ہمراہ حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا جن کے حوالے سے تحال کوئی اطلاع نہیں ہے دوسری طرف کیج میں تمپ کے علاقے نظر آباد میں بدھ کی رات قابض پاکستانی فورسز نے ایک گھر پر دھاوہ بول کر ایک نوجوان کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے لاپتہ کیے گئے نوجوان کی شناخت جعود ولد خالد رحیم کے نام سے ہوئی ہے لاپتہ کیے جانے والے نوجوان کے لوحقین کے مطابق گرفتاری کے وقت جب خواتین نے ریاستی فورسز کو نوجوان کو گرفتار نہ کرنے کی التجا کی تو اہلکاروں نے خواتین اور بچوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا بلوچ سٹوڈنٹس ایڈوکیشنل ارگنیزیشن کی طرف سے کراچی میں شہید حیات بلوچ کا سالگرہ منایا گیا اس موقع پر تنظیم کے کارکنوں نے شہید حیات کو عقیدت و احترام کے ساتھ خراج عقیدت پیش کی اور اس عظم کا اظہار کیا کہ شہید حیات بلوچ کو تنظیم میں ہمیشہ ایک رول مادل کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا بی ایسو کی جانب سے کہا گیا کہ حیات بلوچ نے تا وقت شہادت تعلیم کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور مرگ حیات کی کشم کشم میں آپ کا آخری ساتھی آپ کے پہلو میں پڑا وہ قلم تھا جو آپ کے لہو سے بھیگ کر بھی یہ گوائی دے رہا تھا کہ تعلیم ہی ہمارا نسبالین اور اولین ترجیح ہے جس کے لئے ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کر میلوں تک کا سفر بھی کرتے ہیں کیج کے علاقے مند کے رہائشی اصداللہ ولد ناصر علی کی والدہ بی بی فریدانی ریاستی اداروں سے اپیل کی ہے کہ ان کے بیٹے کو بازیاب کیا جائے ریڈیو ذرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق اصداللہ ولد ناصر علی کو یکم جلائی سال دوہزار انیس کے دن نوکے کہنے مند سے رات تین بجے قابض پاکستانی فوج اور اس کے خفیہ اداروں نے اغوا کر کے لا پتہ کر دیا جس کا تحل کوئی پتہ نہ چل سکا اصداللہ کی والدہ نے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے بیٹے پر کوئی الزام ہے تو اس پر فرد جرم آئد کر کے اسے عدالت میں پیش کیا جائے دوسری طرف جبری گمشدگی کے شکار علم خان مری اور شہمیر مری کے والدین نے ان کے بازیابی کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے دونوں کی جبری گمشدگی یعنی پاکستانی فوج کے ہاتھوں ماوری قانون گرفتاری کو سات سال اور چھے مہینے پورے ہو چکے ہیں انہیں دس جولائی سال دوہزار تیرہ کو بارکان کے گاؤں مری بہڑی سے بازار جاتے ہوئے پاکستانی فورسز نے جبری طور پر لا پتہ کیا تھا جس کے بعد ان کے بارے میں ان کے خاندان کو کوئی اطلاع نہیں ملی سات فروری سال دوہزار اکیس کو کیج کے علاقے ڈنک میں لٹریچر فیسٹیول کے نام سے تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا جس میں منشیات بلوچ و بلوچستان کی تحریک بلوچ خواتین کے کردار بلوچی عدب اور دوسری کئی موضوعات پر تحریریں پڑھی جائیں گی اور بلوچی زبان کے معروف شائروں کا مشاعرہ بھی ہوگا اس کے علاوہ اس پروگرام میں کتابوں کا اسٹال بھی لگایا جائے گا جہاں کتابیں معمول کی قیمت سے کم قیمت پر دستیاب ہوں گی ساتھ ہی سینڈ آرٹ سمیت بلوچی ثقافت سے وابستہ پروگرام پیش کیے جائیں گے اور رات کو پہلوان منعقد ہوگا جہاں بلوچی لوگ سنگیت کار اپنے فن کا مظہرہ کریں گے دوسری طرف تمپ کے علاقے گو ماضی میں تین بلوچ شہدہ کی یاد میں زلعی ستح پر فوٹبال ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا گیا ہے فوٹبال ٹورنمنٹ شہید چیئرمن دوست محمد شہید محبوب اور شہید طاہر کے نام پر رکھا گیا ہے اسی طرح واشق میں شہید بانو کریمہ بلوچ کی یاد میں زلعی ستح کا کرکٹ ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے بولان میں پنجرہ پل کے مقام پر ٹوڈی کار اور مزدہ میں تصادم کے نتیجے میں ٹوڈی کار میں سوار دو افراد موقع پر ہلاک اور دو زخمی ہوئے ہیں دوسری طرف تربت میں کرولہ گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی ہے جس سے دو افراد زخمی ہو گئے ہیں پنجگور میں دس دن سے پرسرار طور پر لا پتہ نوجوان سنہ اور لاولد بہار کی لاش گو مازین سے برامد ہوئی ہے لاش پھندہ لگی ہوئی تھی بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی پاکستان محمد حاشم نوت زئی نے پارلمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے باہر احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے کہا ہے کہ بائیس جنوری سے اسمبلی اجلاس شروع ہونے کے ساتھ سے ان کی پارٹی کی جانب سے تقریباً ہر روز تحریری طور پر اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان سے درخواست کی گئی ہے کہ انہیں پوائنٹ آف آرڈر پہ بانوک کریمہ بلوچ کی کیس پر بولنے کی اجازت دی جائے لیکن انہیں اس موضوع پر بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ان کا کہنا تھا کہ ہم پارلمانی لوگ ہیں اور جب ہماری بات کو فلور آف دا ہاؤس نہیں سنا جائے گا تو ہم اپنی بات کن کے سامنے رکھیں گے بلوچستان کے عوام کے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ جاری ہے جب ہم زندہ ہیں تو بھی ہمارے ارد گرد گھیرا ہوتا ہے اور جب ہم مر جاتے ہیں تو بھی ہمارے اوپر یہ پہرا برقرار رہتا ہے اور اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وارڈیلا پشتون تحفظ مومنٹ کے سربرا منظور پشتین نے کہا ہے کہ پاکستان کے آئین و منشور کے تحت پکتون قوم کے وسائل لاپتہ اپراد کی بازیابی دیشتگردی کے قاتمیں مائنس کی سپائی جنگ و جدل کی بندش اور گرپتار کارکنوں کی ریائی کے لیے اماری جدو جہد جاری رہے گی منظور پشتین نے مطالبہ کیا کہ حکومت اور پاکستان کی اعلی عدلیہ صاحب شپاپ انصاب کمیشن بنا کر امارے کارکنوں کی انکوائری کریں اور لاپتہ اپراد کی بازیابی کیلئے پوری کاروائی کریں منظور پشتین کا مزید کہنا تھا کہ ساتھ پروری کو پشاور میں پی ٹی ایم اپنے برپور قوت کا مظاہرہ کرے گی انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی ایم پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ شانہ بشانہ پاکستان کے پسے ہوئے طبقے کی حقوق کے لیے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں امریکی صحافی ڈینل پرل کے قتل کے مرکزی ملزم آمد عمر سعید شیک کو پاکستانی سپریم کورٹ نے سزائے موت کے کمرے سے سرکاری ریائشگاہ منتقل کرنے کا حکم دیا ہے اس حکم پر امریکہ نے گہری تشویش کا ازار کیا ہے اور پاکستانی عدالتی پیسلے پر کڑی تنقید کی ہے بدھ کے روز امریکی حکام کے طرف سے ایک مرتبہ پھر دورایا گیا کہ امریکی صحافی ڈینل پرل کے قتل کے مرکزی ملزم آمد عمر سعید شیک کو سزائے موت کے کمرے سے سرکاری ریائشگاہ منتقل کرنے کا پاکستانی سپریم کورٹ کا حکم تشویشناک ہے اس حوالے سے امریکی محکمہ کارجہ کے عودے داروں نے کہا عدالت کا پیسلہ پاکستان سمیت دنیا بر میں دیشت کردی کے متاثرین کے لیے توئین آمیز ہے پاکستان کے وزیر اعظم عمران کان نے کہا ہے کہ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے اس عمر پر اتفاق کیا ہے کہ پاکستان اب آلت جنگ میں نہیں اس لیے لاپتہ اپراد کے حوالے سے قانون لازمی ہونا چاہیے اس عوالے سے وفاقی کابینہ نے لاپتہ اپراد کے عوالے سے قصوصی کمیٹی کو چھے عفتوں میں اپنی سپارشات مرتب کرنے کی ادایت کر دی ہے وزیر اعظم پاکستان عمران کان نے مزید کہا کہ حکومت لاپتہ اپراد کے معاملے کے مستقل علقے کے عوالے سے پرعظم ہے کہ موجودہ دور حکومت میں لاپتہ اپراد کا کوئی واقعہ نہ ہو اپغانستان کے دارالحکومت کابل میں یکے بعد دیگر پانچ بم دماکوں کے نتیجے میں گیارہ اپراد حلاق جبکہ ساتھ زکمی ہو گئے ہیں اپغان میڈیا کے مطابق بدھ کو کابل میں پانچ دماکے ہوئے دماکوں کے نتیجے میں سیکیورٹی ایلکار سمیت عام شہری بھی حلاق ہو گئے پانچ دماکوں میں سے تین دماکے بدھ کی صوبہ ہوئے پہلے دماکے میں پولیس کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا دوسرے دماکے میں جمعیت اسلا کے سربرا کی گاڑی جبکہ تیسرے دماکے میں عام شہری کی گاڑی کو تباہ کیا گیا امریکی وزیر کارجہ نے کہا ہے کہ ایران ایک جوری اتیار کی تیاری سے مینے یا ممکنہ طور پر چند ابتے ہی دور رہ گیا ہے انہوں نے ان بی سی کے آندریہ میچل سے انٹریو میں کہا کہ یہ ایک مسئلہ ہے اور یہ زیادہ سنگین ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ایران نے سمجھوتے کے تحت آیت کردہ قدگنوں کو اٹانے کا سلسلہ جاری رکھا تو پھر معاملہ صرف اپتوں کا رہ جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ آصل بحث یہ ہے کہ ایران اس نکتے کے قریب پہنچ چکے ہیں جہاں وہ جوری طاقت بننے کے قریب ہیں یا وہ دراصل ایک جوری قوت بن چکے ہیں سعودی عرب نے پاکستان سمیت بیس ممالک سے تعلق رکھنے والے شہریوں سپارتکاروں اور ان کے کاندانوں پر تین پروری رات نو بجے سے مملکت میں داکلے پر عارضی طور پر پابندی آیت کر دی ہے سعودی وزارت داکلہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان بیس ممالک سے تعلق رکھنے والے شہریوں کا داکلہ محتل کرنے کا پیسلہ مملکت میں وبا کی صورتحال اور صحت عامہ کے تاپوس کے پیش نظر کیا گیا ہے جن ممالک کے شہریوں میں سعودی عرب میں داکلے پر پابندی آیت کی گئی ہے ان میں ارجنٹینہ متحدہ عرب امارات جرمنی اور امریکہ بھی شامل ہے دوسری طرف متحدہ عرب امارات کی حکومت نے کوئیڈ نائنٹین کی یومیا کیسوں کی تعداد میں اضافہ کے پیش نظر پابندیوں کی کلاپ ورزی کرنے والوں کو سخت سزائیں دینے کا اعلان کیا ہے بارتی نجاد امریکی شہری باویہ لال کو امریکہ کے نیشنل ایرونارٹیکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن یعنی ناسا کا قائم مقام سربرا مقرر کیا گیا ہے باویہ لال امریکی صدر جو بائیڈن کی ناسا میں تبدیلی کا جائزہ لینے کی ٹیم کی رکن ہیں اور بائیڈن انتظامیہ کے تحت ایجنسی میں ہونے والی تبدیلیوں کی نگرانی کر رہی ہیں ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ ترکی کو ایک نئے اور سویلین آئین کی ضرورت ہے انہوں نے یہ بیان ملکی کابینہ کے ایک اجلاس کے بعد ٹی وی سے نشر کیے گئے اپنے ایک کتاب میں دیا اپنے اس کتاب میں ترک صدر نے کہا کہ ترکی کے گزشتہ دونوں آئین ایسے ہیں جن میں ملکی سیاست پر پہنچ کی نگرانی کے انمٹ اثرات موجود ہیں اسے کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بان سارن بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کار موسیقی